بسم اللہ الرحمن الرحیم This is Sagar and today we will discuss about concept of Islam part 3 پہلے دو پارٹ اس ویڈیو کے میں already upload کر چکا ہوں اگر آپ نے نہیں دیکھے تو آپ چینل میں جائیں پلائی لسٹ میں جائیں آپ کو وہاں سے مل جائیں گے یہ جو سلائیڈ ہے یہ سلائیڈ اسلام کی بیس ہے یہ سلائیڈ اسلام کی بیس ہے اچھا میری جب بھی کوئی اسلامیاد کی ویڈیو دیکھنی ہے تو آپ نے کم سے کم چار سے پانچ مسلمانوں کو شیئر کرنی ہے تاکہ ہمارے اسلام کی اسٹریز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے تو رمضان کا مینہ ہے آپ کو بھی سواب ملے گا آج کے ٹوپک سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک اچھی بات بتاؤں گا بخاری شریف کی حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو ستائیس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ابن آدم کا ہر عمل یعنی کہ مسلمانوں کا ہر عمل اس کا ہے سوائے روزہ کے کہ وہ میرا ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا اور روزہ دار کے موں کی خوشبو اللہ کے نزدیک مشک اور عمبر سے بھی بڑھ کر ہے تو سوچیں جس چیز کا جس عمل کا بدلہ اللہ تعالی خود دیں گے تو وہ عمل کتنا افضل ہوگا اور اس کا جو بدلہ ہوگا وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہماری سوچوں سے بالاتر ہے سٹیٹ اوئے اپنے ٹوپک کی طرف آتے ہیں اسلام کیا ہے جی ریسائٹنگ اینڈ بلیونگ اندھ کلمہ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کلمہ کی depth میں جائیں اس کی گہرائی میں جائیں یہ کلمہ پڑھ لیا it doesn't mean کہ آپ مسلمان ہوگے اس کی گہرائی میں جائیں ترجمہ اس کا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس کلمہ کی depth میں جائیں this is اسلام یعنی صرف اللہ کو ایک ماننا ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے پرافٹ کے طور پر accept کرنا ہے اس کی depth میں جائیں یعنی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ is the sovereign اللہ is almighty اللہ is powerful یہ کئنات یہ چرند پرند یہ انسان یہ سب چیزیں اللہ تعالی نے بنائی ہیں ٹھیک ہے clear تو اللہ تعالی نے انسان کو چوائش دیئے کہ rather آپ as a kafir ہی رہو یا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ اس کی بیس پہ آپ اسلام کو قبول کرو then اس کی بیس پہ اپنے actions gets کرو then اس کی بیس پہ day of judgment کے یعنی قیامت کے دن آپ کی accountability ہوگی ٹھیک ہے clear دیکھیں اللہ تعالی نے چوائش دیئے انسان کو کوئی جبر نہیں کوئی ظلم نہیں کوئی زبردستی نہیں ہے then mission of holy prophet ﷺ to preach اسلام یہاں پہ محمد ﷺ کا ذکر کیا گیا ہے یعنی آپ ﷺ کا mission کیا ہے آپ ﷺ کا mission ہے کہ تبلیغ کرنا اور یہ یاد رکھنے کہ آپ پیپر میں جب بھی holy prophet ﷺ کا ذکر کریں گے آپ نے ساتھ میں ﷺ یا پھر peace be upon hem ضرور لکھنا ہے یہ نہیں کرنا کہ time come ہے صرف محمد لکھ لیتے ہیں نہیں آپ نے ساتھ میں لکھنا ہے peace be upon hem تو اس سے آپ کو نمبر زیادہ ملیں گے یہ جو اسلام ہے اس کے کچھ definite rules اور کچھ practices ہیں جن کے بغیر ہم دائرہ اسلام میں نہیں رہ سکتے اگر ہم کہیں کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے تو چلو رسولوں کو مان لیتے ہیں تو there is not acceptable اگر ہم کہیں کہ چلو بھئی ان سارے رسولوں میں سے ایک کو مان لیتے ہیں تو یہ بھی acceptable نہیں ہے تو جب اللہ کا حکم آ جائے تو اپنی ساری technologies ساری techniques ایک سائٹ پہ رکھ کر بس کہو کہ بس اللہ کا حکم ہے یہی سب کچھ ہے اچھا جی divide کر دیا ہے theoretical theoretical means beliefs and principles of Islam یعنی ہمیں اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا principles بتائے ہیں اور beliefs اللہ پر ایمان رسولوں پر ایمان وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں پہلے والے پارٹس میں اور دوسری کے ڈگری ہے practical actions یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اصول بتا دیئے جو beliefs بتا دیئے ان کے مطابق اپنے پوری زندگی گزارنی ہے ان کے carding اپنے پوری زندگی گزارنی ہے so this is all about concept of Islam if you have any question do write your question in comment section below hit the like and subscribe button if you haven't yet ملتے ہیں ایک نئے hot issue کے ساتھ until then مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا stay tuned and اللہ حافظ